موسیقی جی تو ہمارا سفر سٹارٹ ہوا تھا آئیون سے آئیون کے بعد ہم نے رات کا ٹریول کیا بمبوریت گاؤں جو ہے نا اس کے بلکل قریب ابھی ہمارا نیکس پلان ہے ہم یہاں سے کلاش فیسٹیویل کو ایکسپلور کرنے کے لئے جا رہے ہیں جہاں پہ ڈائیورس نمبر آف پیپل ہوں گے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرتے ہیں میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں اس کے لئے تو ملتے ہیں کلاش فیسٹیویل میں جی تو یہ ایک ٹریک ہے ایکچولی میں ہوتا کہ تین سے چار گاؤں ہیں جہاں پہ کلاش کے جو لوگ ہیں وہ آباد ہیں وہ ڈیفرنٹ گاؤں سے ٹریول کر کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پیسٹیویل ہوتا ہے تو بھی آس پاس سے کچھ میوزک کی آواز سنائی دے رہی ہے آفی ہیکٹک ہے جلنا بھی یہ ایک ٹریک ہے دیکھیں گندوم کی جو ہسلہ کاشوی تیار ہے چکور 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 جی تو اس وقت میں موجود ہوں بھٹریک ویلیز میں اور یہاں پہ ہونے جا رہا ہے کلاش کا فیسٹیویل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاف لوگ جو ہیں نا بیک سائیڈ پہ وہ ہیں آگے جو اوپر ڈانسنگ آلہ یا ان کے جو پریکٹس کی جگہ ہے اس طرف جا رہے ہیں ایدر سے دس سے پندہ منٹ کے آپ کو کہ کہتے ہیں واکنگ ڈسٹنس ہے وہاں سے آپ کو جانا پڑتا ہے تو یہ بیک سائیڈ پہ دیکھیں کافی لوگ ہیں آ رہے ہیں اس ایونٹ کو اس کو آٹینڈ کرنے کے لئے مینوائل اگر آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ بھی میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو چلتے ہیں اوپر ویلیج میں اور ایکچوال پلیس پہ جام پہ یہ فیسٹیویل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اپنے ٹریڈیشنل ڈرس میں یہ کلاشی ٹرائب کے لوگ جو آ رہے ہیں کافی انہوں نے رنگ پر رنگیں اسے کلر فل ڈریسز پہنے ہوئے ہیں نیچے یہ جو ہے نا یہ چچما جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بقیدہ چیک اپ اور اسکیوٹی چیک ہے جس کے بعد ان کو آگے بھیجا جاتا ہے تو یہ گائے بگائے ان قبیلوں کے افراد کا آنا جانا جاری ہے تو مزید آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ اندر فیسٹیویل میں کیا ہونے جا رہے ہیں جی تو یہ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں بطری ایک گاؤں میں اور یہاں سے آگے جو ہے دس سے پندہ نیٹ کا آپ کو ریک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد چیلم جوشی کا جو ایک فیسٹیویلہ وہاں پر ہوتا ہے سب لوگ اسی طرح لائیں بنا کر آگے جاتے ہیں ہمارا سفر جا رہی ہے فیسٹیویل کی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پر لوگ بھی آ رہے ہیں یا سفر جائعین موسیقی 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 جانے ہیں تو آج آو چٹرال اور مزہ بھی دیتا تو یہ ساڑھیوں سے بناتے آ رہے ہیں ہم ہر سال بناتے ہیں توریس تو بہت ہیں ہر سال آتے ہیں ابھی بھی آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں توریس کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ آتے ہیں تو پریس ایک چیز کا ضرور کیا لگیں آپ کسی کلچر کا بیلو کڑا نہیں جانتے تو پریس مت آئی ہے میں ضرورت نہیں آپ لوگوں کی آنے کی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ انچوں لے رہے ہیں لوگ ساڑھتا تھا کہ کھڑا وہ بیرو بنا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے آپ کسی سے فرمیشن نہیں لے رہے ہیں میں بھی کسی کی بیٹی ہوں میں بھی کسی کی بہن ہوں میں یہاں پہ ڈاس کر رہے ہوں آپ میں بہن ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں میرے پوری یہ انکاریو فیسٹی لے اس کی برو سیڈنگز چل رہ گی اس کا ایک ہونکو کرتے ہوں یہ اس کو پروسیڈ کیسے کرتے ہیں کتنے ان کے ڈانس کے سیکشن ہوتے ہیں کیا ان کے پیٹل ہوتے ہیں اس کو مزید آپ کو دیٹیل میں دکھاتے ہیں ان کے ایوینٹ کے انداز جائے تو یہ ایک چراغہ کی جگہ ٹائپ اٹھو یہ یہ کلاش کیا جاتے ہیں یہ چاروں طرف سے ہونچے ہونچے اور ان کے دمیان میں جانا یہ جگہ کافی اتنی گرمی کی شیطت ہونے کے باوجود یہاں پہ موسم کدرے تھنڈا ہے اور یہاں پیچھے کچھ کھانے پینے کے جگہ ہیں موجود ہیں اور کتاب سے زیادہ لیئرز بنی ہوئی ہیں اس کی گراسی پلاٹ کہلیں یا فیلز کی جو کافی خصورت تھا موجود ہیں موجود ہیں اور ان کا آنا جانا لگا رہتا ہوں اور آتے رہتے ہیں ان دینوں میں ان کے دیئے ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں موسیقی 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 بارے میں اور وہ کیا کہنا چاہتی ہے ہماری ایم ڈاکٹر فاتمہ فیصلہ باد ہم کراچھ آئے ہوئے ہیں ان کا فیسٹیبال دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم نے بہت مزا آیا ہم نے بہت انجوائے کیا ہم ہی در آکے بڑا خجل ہوئے دکس آبہ کا کہنا ہے کہ روڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اور پروپر کوشتہ کی فسلیٹیشن نہیں ہے بہت بہت سورت ہے ہم نے بہت انجوائے کیا ٹھیک ہے تینکیو دکس آبہ تو یہ تھا آج کے دن ملتے ہیں نیکس